سپریم کورٹ میں انتخابی نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پی ٹی آئی وکیل کا الیکشن کمیشن کی اپیل پر احتراز موقف افتیار کیا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا چیف جسٹس نے ریمارکسی سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے قابل سماعت ہونے کا سوال تو پھر پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ اپیل پر بھی آئے گا الیکشن کمیشن اپیل نہ کرے تو اس کے فیصلے بے مانی ہو جائیں گے کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرینڈر کر دے کیا کسی آئینی باڈی کو اپنے پیسے کا دفاع کرنے کا اختیار نہیں جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکسی کہ بانی راہنما تو میرے حساب سے کبھی ختم نہیں ہوتا بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی سماعت تحریک انصاف کے وکیل قاضی انور عدالت میں پیش عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا آئندہ سماعت سے قبل جواب جمع کروانے کی ہدایت سماعت سولہ جنوری تک ملتوی کر دی تحریک انصاف نے پارٹی سیٹیفکیٹ جاری نہ کرنے پر پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی چیف الیکشن کمیشن اور سیکیٹ پی الیکشن کمیشن اور ارکان کو فریق بنایا گیا آل پاکستان مسلم لیگ کو انتخابی نشان نہ ملا سپریم کورٹ نے عقاب کا نشان جاری کرنے کی صدا مسرت کر دی جسٹس محمد علی محضر نے کہا الیکشن کمیشن کے حکم میں کچھ تفصیلات دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے اے پی ایم ایل عملی طور پر غیر فال ہے چار سال سے ایکاؤنٹس کی تفصیلات جوان نہیں کروائیں چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ قانون واضح ہے کہ پارٹی انتخابات اور ایکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنا لازم ہے وکیل نے موقف اختیار کیا الیکشن کمیشن انتخاب نشان روک کرنا نہ جائز کام کیا تیف جسٹس نے نمارکس دیئے آئینی داروں پر بدنیتی کا الزام لگا پاکہ تباہ کرنا چھوڑ دیں اس ملک میں روایت بن گئی ہے کہ ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگا دو تحریک انصاف نے کلاری میدان میں اتار دیئے انے دس سے بیریسٹر گوھر اکتالیس سے شعر افضل مروت تائی سے علی محمد خان امیدوار انے پینتی سے شہریار افریدی تی سے شاندانہ گلزار انے سے اسد کیسر کا نام فائنل کیا گیا انے اٹھارہ سے عمر ایوب توالی سے علی حمین گنڈاپور پی ٹی آئی کی امیدوار عبداللطیف ڈاکٹر انزد محبوب شاہ بشیر خان گلداد خان جنیت اکبر مو امیدوار نواز خان غلام سید پرنس نواز تیمور جگڑا سامران بنگش اکبر ایوب اور ارشد ایوب کے نا فائن موسیق نون نے نظرسانی فیرز جاری کر دی کچھ حلقوں میں جاری کردہ ٹکٹ لے کر دوبارہ جاری کیے گئے پی پی دو سو پانچ خانوال سے عمران افتخاص سے ٹکٹ واپس لے کر محمد مرتضہ حسین کو دے دیا گیا پی پی ایک سو سترہ پیسل آباد سے محمد نواز سے ٹکٹ لے کر محمد رزوان بٹ کو دے دیا گیا پی پی تیرا سے خوشاب سے موازم سہر سے لے کر سردار علی حسین کو ٹکٹ جاری دو سو چوون بہاولپور سے حماد عدیم کی جگہ رانہ محمد تاریخ خان امیدبار پاک پتن سے نون لی کے سابق سبائی وزیر عطا مانکہ کے بیٹے کے بجائے فاروق مانکہ کو ٹکٹ دے دیا گیا این اے اکسٹھ سے فاروق التاف ساٹھ سے بلال ازر قیانی ایک سو نبے ایک سنو سے یاکوب شیخ کو ٹکٹ جاری پی پی ایک سو ستائیس سے راشدہ یاکوب امیدبار شہریار آفیدی کی نظر بندی پر ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست چیر جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ابھی تو کوئی کاروائی ہوئی ہی نہیں تو اپیل اس لئے کر دی وکیل رجوان آبادی نے موقف افتیار کیا کہ فرد جرمائیت کرنے کے بعد مزید کاروائی نہیں ہوئی چیف جسٹس نے لیمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ سمجھتی ہے تو توہینی عدالت ہوئی کاروائی سے کیسے روکے لیسے اسلام آباد عدالت سے موقفی مانگیں یا اپنا دفاع کریں ہائی کورٹ کا حکم نامات چیلنج کریں تو دیکھا جا سکتا ہے توہینی عدالت نہیں دیکھیں گے ایسا دروازہ کھولا تو قتل کیسیف اور دیجم سے پہلے سپریم پوٹ آ جائے گا ڈیپٹی کمیشٹر اسلام آباد کی توہینی عدالت کی کاروائی کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی پاکستان اور نیوزیلینڈ پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں مدے مقابل ہے کیویس ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے دو وٹو کے نقصان پر نینانوے رنز بنا لیے اپنا ڈیویڈ کونوے آتے ساتھی چل دیے شاہین شاہفریدی کی گیند پر آمیر جمال نے کونوے کا کیچ پکڑا فین ایلن چونتیس رنز بنا کر آباس کا شگار بنے کپتان شاہین شاہفریدی کہتے ہیں کہ پچھ بولنگ کے لیے سازدار ہے اس لیے پہلے بولنگ کو ترجی دی اپنے ملک کی نمائندگی پر فقر ہے ٹیسٹ کھیل کر ٹی ٹونٹی پر آنا مشکل ہوتا ہے میچ اپنے نام کریں گے اباس سافریدی اور اسامہ میر کو ڈیبیو کیپس مل گئیں اسامہ میر کہتے ہیں ٹی ٹونٹی ڈیبیو کرنے پر بہت خوش ہوں خوشی ہے کہ سعید اجمل جیسے لیجنڈ کے ہاتھوں ڈیبیو کیپ ملی ہے کوشش کروں گا کہ سعید اجمل جیسی پرفارمنس دوں اباس سافریدی نے کہا پاکستان کے لیے کھیلنا ہر کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے اور میرا خواب آج پورا ہو رہا ہے خواہش دی کہ میرے چچا مجھے ڈیبیو کیپ دیتے وہ خواہش بھی پوری ہو گئے آئیم ایف نے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی آئیم ایف اگزیکیٹیو بورٹ کے واشنگٹن میں اجلاس میں منظوری دی گئی پاکستان کے لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت دوسری کیس دی جائے گی وزار کے خزانہ کے مطابق پاکستان کو پروگرام کے تحت ایک ارب نوے کروڑ ڈالر جاری ہو چکے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصفت ارجان ہنڈر انڈیکس میں ساسو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا پین سٹھ ہزار کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی انڈیکس پین سٹھ ہزار تین سو سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستح کم ڈالر کی قیمت میں اکتیس پیسے کمی ڈالر دو سو اسی روپیہ اسی پیسے کا ہو گیا سعودی عرب میں سپینش سوپر کپ کے سنسنی قیز مقابلے جاری بارسلونہ نے فائنل میں سیٹ پکی کر لیت دوسرے سیمی فائنل میں اوسر سونا کو دو سفر سے شکست پاتے سائٹ کے لیے روپیٹ اور لامائن نے گھول کی سٹائٹل مارکے میں دیفائی چیمپئن بارسلونہ کو ریال میڈریٹ کا چینج در پیش فائنل میٹ چودہ جنوری کو کنگ ساؤڈ یونیورسٹی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اولا زوال ادھاکاری شاندار گلوکاری ہر فن میں یکتا گیتوں کو آواز سے عمر کرنے والے معروف گلوکار انایت حسین بھٹی کے مدعہ آج ان کی سالگیرہ منا رہے ہیں انایت حسین بھٹی نے پانچ سو فلموں کے لگ بگ دھائی ہزار گانے ریکارڈ کرائے چند میرے مکھنا سمیتھ کئی گانے زبان زدیام پہ